اسلام علیکم فیر اسمید ہے اللہ پاکی کرم سے تمام دوست کے خیرے سے ہوں گے بیسر نرسنگ کے حوالے سے اہمترین اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں تقریبا میں نے آپ کو چار مند پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کی جو اینا ایڈمیشن دسمبر میں سٹارٹ ہو جائیں گے تو الحمدللہ ہماری یہ اپڈیٹ جو اینا ریال نیوز تھی اور ہم نے جو بھی ہم نیوز دیتے ہیں وہ اثینٹک نیوز ہوتی ہے آج کس ویڈیو میں آپ کے بتانے جا رہا ہوں دو ہزار نو سو پچاس سیٹس ہیں تقریبا اس پہ بقیدہ ایڈمیشن شروع ہو گیا ہے بیسر نرسنگ میں جس پہ آپ کو منتلی وظیفہ بھی دیا جائے گا جو منتلی وظیفہ ہے وہ بقیدہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا اور بقیدہ نوٹیفکیشن میں بھی منشن ہے منتلی جو وظیفہ ہوگا وہ ہوگا اکتیس ہزار چار سو ستر روپیز پاکستانی بقیدہ یہ اس میں اپلائی کا طریقہ کر کے آگا اس میں اونلی جس پنجاب کے دومیسر رکھنے والے ہی امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ادھر سندھ والے ادھر صوبے والے اپلائی اس میں نہیں کر سکتے اب اس کا کرائیٹیرہ کیا اپلائی کا لاسٹ ڈیٹ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے نا تیس دیسمبر دوہزار چوبیس ہے اور یہ چوالیس کالجز میں بقیدہ ایڈمیشن سٹارڈ ہو چکے ہیں ایک کالج ہے جس میں مرد یعنی میل حضرات بغیر اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہے شادرہ لاہور نرسنگ کالج میں ٹوٹل سیٹس ہیں انتیس سو پچاس اس میں جو سولہ کالجز ہیں اس میں ہنڈر ہنڈر سیٹس ہیں باقی جو کالجز ہیں اس میں پچاس پچاس سیٹس ہیں یہ بقیدہ پنجاب سے جتنی بھی کالجز ہیں ان کے لیے ہیں جس میں میں اگر آپ کو لسٹ پڑھ کے سناتا رہا ہوں تو ویڈو لمبی ہو جائے گی جس میں کرائیٹیرہ کر دیتا ہوں کہ اپلائی کا طریقہ کار کیا ہے اس میں سب سے پہلے الیجیبیلیٹی کرائیٹیرہ ہے کہ میٹرک سائنس اور فیزیکس کمیسٹی اور بائیو اور کمپلسی سبجیکٹ یعنی آپ کا سائنس کے ساتھ میٹرک ہونا چاہیے اور ایف ایسی بھی آپ کا اسی طرح ہونا چاہیے میٹرک سائنس کے ساتھ بائیو کمیسٹی فیزیکس ہونا لازمی ہے اور پچاس پرسینٹ والا یعنی نمبر اتنی رکھنے والا اپلائی کر سکتا ہے انچاس یا اٹھالیس پرسینٹ رکھنے والا بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکے گا میکسیمم ایج جو ہے نا پینتی سال تک ہونی چاہیے اس کی اس سے کم والے جس نہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور فورٹی تری کالیجز ہیں بغیرہ اس میں فی میل میں بغیرہ ایڈمیشن سٹارٹ ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نرسین کالیجز میں باقی ایک کالیج ہے وہ بغیرہ شادرہ لہور میں اس میں اولی بوائز اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو شادرہ لہور میں ٹوٹل سو سیٹس ہیں جس میں میل حضرات بغیرہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بوائز باقی جو عدد جتنی بھی ہیں ڈسٹیک وائز اس میں بغیرہ ایڈمیشن سٹارٹ ہیں تو یہ فورٹی فور کالیجز ہیں جس میں فورٹی تری اونلی فیمیل کے لئے بغیرہ رکھیں گے ہیں کالیجز اور ایک کالیج جو ہے نا شادرہ لہوڈ نرسنگ کالیج بغیرہ وہ بوائز کے لئے رکھا گیا اس میں سارے اپلائی کر سکتے ہیں جس آپ کا ڈومی سیل جو ہے نا وہ پنجاب سے ہونا چاہیے وہ لازمی ہے شرط اب اس کے کچھ جنرل انسٹرکشنز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں ایک تو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے بائی ہینڈ نہیں جانا اور اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا لنک جیسے ورکنگ میں آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ہمارا جو نمبر ہے سکرین پر شہر ہے اس نمبر پر وارٹسپ پر رابطہ کر لیں ہم آپ کو اپلائی کر دیں گے اور اس کے لئے جو ہے نا آپ کو کیا کیا چیزیں ضرورت ہوں گی وہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس میں بتا رہتا ہوں ایک تو آپ کی میٹرک کی سنت ہونی چاہیے یا اس میں سائنس سبجیکٹس جو ہے نا میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہے اور ایف ایسی 50% نمبر ہونے چاہیے دو میس ایل ہونا چاہیے سی این ایسی آپ کا ہونا چاہیے اگر کسی کا سی این ایسی نہیں ہے تو بے فارم ہو وہ لازمی ہونا چاہیے آپ کے پاس یہ جو ڈاکومنٹس ہیں نا جو پچھلے سال آپ نے اپلائی کہتا ہے وہ اسی سال ہے ہاں جس کا میرٹ پر پچھلے سال ایڈمیشن ہوا پھر بعد میں وہ نہیں جوائننگ کر سکتے جو بھی مسئلہ ہوا وہ اب دوبارہ اس طفعہ الیجیبل نہیں ہے وہ بقیدہ نوٹیفیکیشن میں بھی مینشن ہے اور جب آپ آن لین اپلائی کریں گے تو اس میں پانس سو بقیدہ ان کی چلان فیس اپلائی کی وہ بقیدہ آپ نے لازمی اس میں دینا ہوگا ورنہ آپ کا کوئی فیدہ نہیں ہے اپلائی کرنے کا اور اس میں آپ کو مہانہ وظیفہ اکتیس ہزار چار سو ستر رویز دیا جائے گا جو حکومتی پالیسی کے مطابق ہو جن امیدواروں نے پچھلے سیشن میں بی ایس ان پرد پر داخلہ لیا وہ اس سیشن میں درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے داخلہ کے عمل میں شامل ہونے کے بعد اگر کوئی امیدوار مقررہ وقت پر جب لسٹیں لگیں گی تو اس میں آن لین آپ نے رضا مندی دینی ہے کونسنٹ جس طرح پی ایم ایف کے کورسز ہوتے ہیں اس میں رضا مندی دینی ہوتی ہے جو پچھلے سیشن گزرے اسی طرح آپ نے اس طرح بھی جیسے ہوگا میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں گا اگر آپ کونسنٹ نہیں دیں گے پھر آپ کا داخلہ منسوخ کر دیا جائے گا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا پہلی لسٹ میں یا جو بھی کرائیٹیرہ ہوگا میں آپ کو شیئر کروں گا وہ رضا مندی دینی ہوگی اگر اس میں آپ نہیں کریں گے تو آپ کا اگلی لسٹ میں نام نہیں آگا اور اس کا پانسو چلانفیس ہوگی اور داخلہ صرف تعلیمی اثنات یا دستاویزات کی تصدیق باشمول آئی بی سی سی کے بعد ہی تصدیق شدہ ہوگا غلط معلومات یا جیلی یا غیر مستند تاویزات پائی جانے کی صورت میں داخلہ منسوخ کر دیا جائے گا امید وار تمام مطلوب اصل تصدیق شدہ دستاویزات مثلا سی این ایسی سامنے اور پچھلے دونوں طرف دومی سیل میٹرک سلٹیفگیٹ اور ایفیس ہی سلٹیفگیٹ اپلوڈ کریں گے یہ آپ کے پاس اریجنل ہو اور اس کی پک بنا کے اس کو بقیدہ سکین کر کے آپ نے اپلوڈ کرنا ہوگا اگر اریجنل نہ ہو تو دوسرے آپ نے اس کو بقیدہ اٹیسٹڈ کروا لینا ہے امید وار کو ہیدائیت کی جاتی ہے کہ وہ درخواست دینے سے پہلے ویب پولٹر پر موجود ہیدائیت اور پلیسی کو پڑھ لیں تو یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور یہ سارا طریقے کا اپلائی بھی آن لائن ہی ہوگا تو میں نے سارا بتا دیا اور میڈڈ کے جو میار ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ 50% نمبر ہونے چاہیے اور ایفیسی بیس پر ہی آپ کا میڈڈ بنے گا تو یہ طریقے کا ارثہ جو میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے ایڈمیشن بغیرہ سٹارٹ ہو چکے ہیں تیس دسمبر بغیرہ لاس ڈیٹ ہے اس مند کی اور باقی جیسے لنک ورکنگ میں آتا ہے میں آپ تک ساری انفرمیشن شیئر کر دوں گا ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کہ تو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے واتس اپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوئے اس کو بھی فالو کر لیں پی ایم ایف کورسز ایل ایچ وی بیس این نرسنگ ایڈوکیشن انفرمیشن کے حوالے سے جوبز کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے ہماری اسی واتس اپ چینل پر شیئر کی جاتی ہے ہماری یوٹیوب چینل پر اور ہمارا فیس بک پیج اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوئے اس کو بھی فالو کر لیں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ حافظ